اسلام علیکم میں ہوں رابیا اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کچن وید رابیا آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے مانگو پوٹنگ کی ریسپی جو کہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹ ہوتی ہے چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے چھوٹکی مار کے ہم مانگو کاٹ لیں گے رفلی سا یہاں پر میں نے مانگو کاٹ لیا ہے اب ایک بلینڈر کا ہم جگ لے لیں گے اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم مانگو شامل کر دیں گے یہاں پر دو مانگو میں نے کاٹے تھے رفلی سے کاٹ لیے تھے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں ڈیڑھ کپ چینلی کا آپ اپنی فیملی کے حساب سے اور اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر لیجئے گا میں نے اس کے اندر ڈیڑھ کپ چینلی کا شامل کیا تھا اور دو سے تین چھٹکیاں میں نے اس کے اندر نمک کی شامل کی تھی اب ہم اس کی پیوری بنا لیں گے اسی طرح ایک دفعہ اس کی پیوری بنا لیں گے یہ جہاں پر اس کی پیوری بن چکی ہے اب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی تھوڑا سا ملک یہاں پھر تھوڑا سا میں نے شامل کر دیا ہے اور تھوڑا سا میں نے رکھ لیا ہے ہم دوبارہ سے دوبارہ سے پیوری بنا لیں ان کے دوبارہ دوڈا لیں لیکن اس کے اندر کون فلور کی دو چمل شامل شامل کر سکتے ہیں اور اس کے اندر دودھ شامل کر دیں گے اور دودھ کے اندر اچھی طرح سے کون فلور کو مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس کون فلور نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ دودھ بھی لے سکتے ہیں ونیلہ بھالا کسٹر آپ لے سکتے ہیں چلتے ہیں اپنے چولے کی طرف اور اس کو پکانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے چولہ آن کر دیا اور اس کو پکانے شروع کر دیا اچھا یہاں پہ آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کے ببلز بننے سٹارٹ ہو جائیں یہاں پہ یہ پکنے لگ گیا اور اس کے ببلز بننے سٹارٹ ہو چکے ہیں پانچ سے تین سے چار منٹ بعد اس کے ببلز بننے سٹارٹ ہو جائیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ فل پک رہا ہے اگر اس سٹیج پہ آپ کو میری ویڈیو ذرا سی اچھی لگ رہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سکرائب کر دیں اور بیل نوٹفیکشن کو لازمی پریس کر دیں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے گا اب یہ کون فلور ہم اس کے اندر شامل کر دیں جو ہم نے دودھ میں مکس کر کے آپ کا سامنے رکھا تھا اور اس کو پھر پانچ سے چھ منٹ پکا لیں گے جب تک آپ نے تب تک پکانا ہے جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہونے تک آپ نے اس کو پکانا ہے آپ اس کو کسی بھی پارٹی میں بنا سکتے ہیں ویسے بھی اگر تھنڈا تھنڈا آپ کا کچھ کھانے کو دل کریں تو یہ جلدی سے بن جاتا ہے جٹ پٹ آپ اس کو بنا کر اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو تھنڈا کر کے سرف کرنا ہے اب آپ نے اس کو کسی بولف گرہ میں ڈال لینا ہے یا کپس میں ڈال لینا ہے جیسی آپ کو اس کی شیپ بنانی ہے پھر تھنڈا کر کے آپ اسی شیپ کا نکال لیجے گا یہاں پہ میں نے اس کو دو سے تین گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا دو سے تین گھنٹے آپ نے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے پھر یہ تھنڈا ہو کے سیٹو ہو جائے گا گرم یہ بلکل اچھا نہیں لگے گا اور یہاں پہ دو سے تین گھنٹے ہو چکے ہیں یہ سیٹو ہو چکے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزے کا بن کے ریڈی ہوا تھا اور تھنڈا تھنڈا تو بہت زیادہ لا جواب لگتا ہے آپ اس ٹرس پی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے ایک منز کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگے اگر اچھی لگے اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر لازمی کریے گا یہ آپ لوگوں کے طرف صحیح نام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ہماری حوصلہ وزائی ہوتی ہے بہت ہی لاجواب بن کے یہ ریڈی ہوا تھا آپ اپنے بچوں کو بنا کر دیں جو بچے مہنگو نہیں کھاتے وہ بھی کھائیں گے انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں ملنگ نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ٹک کیا ٹھینکس فور ورچنگ بائی بائی